اسلام علیکم کیسے آپ ساب امید کرتا ہو سب ہی اچھے ہوں گے آپ کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی اچھا ہوں شکر ہے اللہ کا سو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جرمن کی یعنی کہ اگر آپ جرمن جانا چاہتے ہیں اسائلم کروانا چاہتے ہیں تو آپ کی اسائلم کیسے ہوگی ازیل کیسے ہوگی آپ کو کیمپ کیسے ملے گا اور پلاس بھی اگر آپ اسائلم کرواتے ہیں ازیل کرواتے ہیں تو اس کے بینفیٹ آپ کو کیا ہوں گے جیسے کہ مطلب کام کی اجازت گھر اس کے پاس پیسے ڈریونگ لسنس شادی یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے اس میں ٹھیک ہے اور اس کے فائدے کے ساتھ بھی آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے یعنی کہ کہتے ہیں کہ جس کا ایکشن اس کا ری ایکشن بھی ہوتا ہے کچھ اگر فائدے ہیں تو نقصان بھی ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ٹوٹلی بات کرتے ہیں جرمن آسائلم کی کہ کیسے کرواتے ہیں اور کیا بینفیٹ ہے اس کے اگر کسی بھائی نے بات کرنی ہو تو انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب پلس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اگر اچھی لگی تو سو بات کو شروع کرتے ہیں جب آپ لوگ جرمن میں آتے ہیں کسی بھی لحاظ سے ٹھیک ہے تو آپ نے تھانے میں چلے جارہا ہے جو بھی قریب بھی تھانہ ہوگا یعنی کہ پولس ٹیشن ہوگا آپ ان کو بڑا ایزیلی جا کے کہہ سکتے ہیں مجھے آسائلم چاہیے انگلیش بڑی اچھی بولتے ہیں aگر آپ کو انگلیش بھی نہیں آتی تب بھی وہ آپ کے ساتھ تاون کرتے ہیں ترجمان بلا لیتے ہیں کہ یہ کونسی لینگویج کا بندہ ہے وہ لینگویج کا بندہ ترجمان آ جاتے ہیں اور آپ کی ترجمان نہیں کرتے ہیں بڑا ایزیلی ان کا ڈراؤں آپہ کو کوئی نہیں ہوتا ہے اب کوئی دمکاتے ہیں کوئی ڈار نہیں ہے بڑا اچھا تاون کرتے ہیں یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ کو پکڑتے ہیں وہ جیل میں ڈال دے bin ka یا دیپورٹ کر دے آپ آئے کس کنٹری سے ہو اس کے بعد آپ کا نام پتہ پوچھتے ہیں ڈیٹا برت پوچھتے ہیں جو کچھ آپ نے بتانا ہے فرس دے سے وہ اس ساری زندگی وہاں پہ چلنا ہے آپ اس کو چین کریں گے یہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا اس کے بعد وہ آپ کو ٹوٹلی چیک کرتے ہیں چیک کرتے ہیں مطلب آپ کو اے ٹو زیڈ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے پاس کیا کیا چیز ہے یعنی کہ پیسے چیک کرتے ہیں آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں اس کے بعد سیل فون کونس ہے اس کے بعد آپ کے پاس کوئی ایسی ویسی چیز تو نہیں جو قانون کے خلاف ہو جیسے کہ مطلب چرس ہو گھی اس کے بعد چھوڑی چاکو پسٹول اس طرح کی کچھ چیزیں تو نہیں ہیں آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے اور وہ آپ کو اسی وقت کھانا بھی دیتے ہیں اگر آپ کو بوک لگی ہے کپڑے بھی دیتے ہیں اگر آپ کی کنڈیشن بری ہے آپ کی ضرورت کی اگر کوئی بھی چیز ہے تو آپ خود بھی مانگ سکتے ہیں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ فلاق کمپ میں آپ چلے جائیں یا تو وہ خود چھوڑ کے آتے ہیں یا آپ کو ٹکٹ نکال کے دے دیتے ہیں اگر اسی ایریے میں ہے تو آپ کو اڈریس دے دیتے ہیں کہ آپ چلے جائیں ٹھیک ہے آپ نے اس کیمپ میں چلے جانا ہے اس کیمپ میں جا کے آپ نے وہ فارم دکھانا ہوتا ہے کہ مجھے پولس کی طرف سے یہ فارم ملے تو وہ آپ کو انٹری دے دیتے ہیں پھر آپ کو کیمپ مل جاتا ہے وہاں سے آپ کا کیمپ سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے آگے وہ چھوٹا سا انٹرویو لیتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے کیسے آئے کیا چیز آپ کو چاہیے کوئی چیز کی ضرورت ہے بتاؤ اب بڑا ایزلی ان کو بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کیمپ میں آپ نے رہنا ہوتا ہے شاید ایک ہفتہ رکھے دو ہفتے رکھے یا ایک مہینہ رکھے اس میں سارے ڈاکومنٹ کلیر کرنے کے بعد یا تو آپ کو ایک گھر دے دیتے ہیں تین سو پچاس تین سو تیس سمتھنگ ملتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ساتھ میں آپ کو سکول دیتے ہیں کہ آپ سکول بھی جاؤ گھر میں فارغ نہیں بیٹھو گھر میں فارغ بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ سکول جائیں گے لینگویج سیکھیں گے محول کی جان پہچان ہوگی آپ آگے جا کے کام بڑا ایزلی ڈون سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں جرمن لوگوں کے ساتھ ابھی لینگویج نہیں سیکھیں گے تو جرمن لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتے ہیں اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ آپ لینگویج سیکھیں ہمارے لوگوں کے ساتھ کام کریں آپ کو محول کا پتا ہو آپ کو ہر چیز کا پتا ہو ٹھیک ہے پیسے آپ کو گھر مل جاتا ہے پیسے مل جاتا ہے سکول ملتا ہے اس کے بعد پھر وہ آپ کا کیس چلتا رہتا ہے چھوٹا سا انٹرویو آتا ہے جسے وہ آج ایک منت بعد وہ آج چار منت بعد وہ آج چھے منت بعد تب تک آپ کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ٹھیک ہے جب وہ آپ کو کام کرنے کی اجازت چھوٹا سا جس کو ٹیمپریری مطلب پیپر چھوٹا سا بولتے ہیں جس کو آس وائس کہتے ہیں جرمن لینگویج میں ٹھیک ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے چھوٹا سا انٹرویو دینے کے بعد انٹرویو میں کیا پوچھتے ہیں آپ کو کہاں سے آئے جو ڈیٹ اپ برت کیا ہے اور مطلب آپ کس وجہ سے یہاں آئے ہو تو وہ اتنا بڑا انٹرویو نہیں ہوتا نارمل ہی ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو آس وائس بل جاتی ہے یعنی کہ وہ ٹیمپریری کارڈ مل جاتا ہے اس کے اوپر کام کی اجازت ہوتی ہے آپ کام کر سکتے ہو آپ سکول کر سکتے ہو اس کے بعد ڈرائیویں گ لسنس کر سکتے ہو اس کے بعد شادی کر سکتے ہو ساری پرمیشنیاں آپ کو ہوتی ہے لیکن وقت با وقت سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جیسے وہ پیپر ملتا ہے کام کی طرف دوڑتے ہیں چلو کام کی بات کرتے ہیں کام کی پرمیشن جب آپ کو مل جاتی ہے آپ نے کسی بھی جگہ پر جا کے کام کا بتا کرنا ہے اگر وہ کہتے ہیں مجھے بندے کی ضرورت ہے ٹوٹلی ڈاکومیٹ وہ سنگنیچر کر کے دیتا ہے اور وہ لے کے جانے ہوتی ہے گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کے پاس آپ لے کے جائیں گے گورنمنٹ سے آپ نے پرمیشن لینی ہوتی ہے کیا میں کام کر سکتا ہوں یا نہیں تو گورنمنٹ اس ساری پیپر کو چیک کرتی ہے کہ بندے کی سیلری کتنی لگائی ہے ٹائم ٹیبل کیا ہے کام کیسے ہے بندہ وہ آپ تک جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا اب ایسا تو نہیں ہے اگر ایک گاؤں میں ہے اور سیٹی میں جو ہے نا کام ہے تو آنا جانا سب سے لو جو سیلری ہوتی ہے وہ پار آور کے حساب سے جرمن میں چلتی ہے اور آپ کے پار آور جو ہے نا دس یورو لگ سکتے ہیں یارہ یا بارہ یہاں تک مطلب دس سے گیارہ کے درمیان لگ سکتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے کام پہ اب لہ لیول سے شروع کار رہے ہیں یعنی کہ کلیننگ کا کار یو ڈش واشنگ کا کار رہے تو آپ کے سب سے لو سیلری ہوگی اگر آپ کسی اچھی فیلڈ میں جاتے ہو جیسے کہ پیزا ہو گیا پاسٹا ہو گیا برگر ہو گیا یا کسی بڑی کمپنی میں جاتے ہو تو وہاں پہ جا کے سیلری اور زیادہ ہوگی ڈیفینیٹلی اگر آپ پیزے کے کاریگار ہے تو آپ کی سیلری کام چودہ یورو بھی ہو سکتی ہے پار آور کے حساب سے اگر آپ کنسٹریکشن یا کسی اچھی فیلڈ میں کام کرتے ہیں کنسٹریکشن کا کام ہو گیا رنگ کا کام ہو گیا اس طرح کے کام ہو گیا تو ان میں سیلری آپ کی پاندرہ سے سولہ یورو پار آور بان سکتی ہے تو اس کے بعد وہ کام آپ کرتے ہیں تو پر منتھ آپ کی سیلری نکل آتی ہے بارہ سے تیرہ یا چودہ سو یورو لو لیول سب سے سولہ سترہ سو تو ناروال آپ کی سیلری نکل آنی گرنی ہے اور اس میں ٹیکسیز کارڈ کے جو گورنمنٹ کے ہوتے ہیں میڈیکال کے ہوتے ہیں گھر کے ہوتے ہیں تو وہ سارے ٹیکس کارڈ کے آپ کو بارہ تیرہ چودہ سو یورو بچ جاتا ہے اس کے بعد آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے گھر کا خرچہ جو مطلب کھانا بھی نہ کہا ہوتے ہیں اس کے بعد گھر کا رینٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ٹکٹیں ہوتی ہیں جو آپ لگا کے جاتے ہیں تو وہ سارے خرچے نکال کے آپ کو ساتھ آٹھ سو نو سو ہزار یورو تک بھی بچ سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی پاکٹ بے اگر آپ فضول خرچی کرنے والے ہیں تو دیفینیٹلی بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے اگر نہیں کرنے والے تو آپ اچھے خاص سے بچا سکتے ہیں اور جب تک آپ کو کام نہیں ملتا سوری میں ایک بات بھول گیا تھا جب تک آپ کو کام نہیں ملتا گورنمنٹ کے کھاتے میں سب کچھ آپ کو ملتا ہے یعنی کہ گھر بھی ملتا ہے پیسے بھی ملتا ہے میڈیکل فری ہوتا ہے آپ کا ٹھیک ہے سکول آپ کا ٹوٹلی فری ہوتا ہے ٹکٹ ہے آپ کو فری دیتے ہیں اگر آپ نے سکول میں جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری سوہولتے گورنمنٹ آپ کو دیتی رہتی ہے دیتی رہتی ہے لیکن تب تک آپ کو ملتے ہیں جب تک آپ کا بڑا انٹرویو نہیں ہو جاتا اور یہ بڑا انٹرویو آپ کا میڈ بھی کے چھوٹے انٹرویو کے دو منت بعد چار منت بعد بڑے انٹرویو میں انہوں نے آپ سے پوچھنا ہوتا ہے بڑے انٹرویو سے پہلے آپ کام کار سکتے ہیں اس کے بعد ڈریونگ لسنس کار سکتے ہیں سکول کار سکتے ہیں اور یہ چیزیں آپ کو جتنی جلدی ہو سکتے ہیں پک کرنی چاہیے کرنی چاہیے اگر آپ نہیں کرتے ان میں دیر کرتے ہیں سستی کرتے ہیں گھر میں بیٹھے پاپ جی کھیلتے رہتے ہیں تو آپ کا آنے والا وقت مشکل ہو سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں جب آپ کا بڑا انٹرویو ہو جانا ہے پھر انہوں نے آستا آستا پوچھنا ہے پہلے تو پوچھنا ہے کہ آپ آئے کیوں ہیں تو آپ کو اگر آپ کا کیس اچھا ہے سچا ہے پکہ ہے ثبوت کے ساتھ ہے پھر تو وہ چلے گا اگر نہیں ہے تو می بھی کہ ایک منت چلے اس کے بعد رجیکٹ کر دینا ہے بڑی تسلی کے ساتھ بات سنتے ہیں آپ کی کہ کیا بات ہے کیسی پرابلم ہے آپ کو کیوں آپ یہاں پہ آئے کیونکہ ازیل کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے اسائلم کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی گھنٹری میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا تو آپ یہاں پہ آکے آکے اسائلم کروا رہے ہیں تو اسائلم میں وہ انٹرویو لینے کے اندر آپ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا پرابلم ہے کیوں یہاں پہ آکے اسائلم کروا ہی تو آپ کو بتانا بڑتے ہیں اگر تو آپ کے انٹرویو میں دم ہے بات سچی ہے ثبوت ہے تو وہ آپ کی بات کو مزید بڑھائیں گے آگے سنیں گے آگے عدالت تک فیصلہ جاتا ہے اگر نہیں ہے تو ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو ڈیپورٹ کا لیٹر آ جاتا ہے کہ کنٹری لیو کرو اس کے بعد آپ کے پاس تین چانسز ہوتے ہیں آپ وقیل کر کے دوبارہ اپیل کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کا دوبارہ ریجیکٹ ہوتے ہیں تو وہ آستہ آستہ آپ سے وہ جو سہولتیں دی ہوتی ہیں وہ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ گھر دی ہے گھر نہیں کھینچیں گے پیسے دی ہے پیسے نہیں کھینچیں گے کیونکہ یہ دو چیزے آپ کی ضرورت ہے کیونکہ کھانا پینا تو آپ نے ہے اور رہنا بھی ہے تو اس لیے یہ دو چیزے نہیں چھینتے آپ سے سب سے پہلے کام کی اجازت بند کریں گے کہ آپ کام نہیں کار سکتے ڈرائیونگ لسنس نہیں کار سکتے آپ سکول نہیں کار سکتے آپ شادی نہیں کار سکتے یہ آستا آستا آپ سے چیزے جو ہے نا کلوز کرتے جائیں گے پھر وہ آپ سے پاسپورٹ مانگتے ہیں کہ پاسپورٹ دے دو ہم آپ کو آپ کی کنٹری میں بھیجتے ہیں تو دیفینیٹلی کسی کا دل نہیں کرتا ڈیپورٹ ہونے کو تو کوئی بندہ نہیں دے پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی ڈرائیونگ لسنس دے دو کوئی سیٹیفیکیٹ دے دو کوئی پاسپورٹ دے دو آئیڈی کار دے دو ہم آپ کو کام کی اجازت دوبارہ دیتے ہیں تو ہم لوگ نہیں جب دیتے تو پھر ہمارے جو 330 یا 350 یورو لگے ہوتے ہیں وہ بھی آستا آستا کلوز کر دیتے ہیں ہاف دینا شروع کر دیتے ہیں پھر ہاف کے بعد وہ ایک پیپر دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جس کو میرے حال میں گوڈ شائن بولتے ہیں ٹھیک ہے ایک کھانے پینے کے لیے دو چیزیں بچتی ہیں وکیل کروا کے آپ کیس لڑتے رہتے ہیں اگر آپ کا کام چال جائے دو چار چھے منت سال دو سال چار سال آپ کے نکل جائے تو نکل جائیں پھر کیا ہوتا ہے کام کی اجازت تو نہیں ہوتی بند چوری کام کرتے ہیں اور چوری کام کرنے میں اچھے ہاسے پیسے تو بچتے ہیں لیکن پلاس میں ڈار بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈار کس بات کا ہوتا ہے جب بھی آپ پکڑے جاؤ گے گورنمنٹ آپ پہ سختی کرے گی اچھا خاصا اور مالک کو بھی جرمانہ ہوگا آپ کی بھی خیر نہیں ہوگی تو اس لیے چوری کام کر سکتی ہے لیکن پکڑے جانے کے بعد آپ کی خیر نہیں ہے تو ہوتا گیا جرمن میں آپ پانچ سال سات سال دس سال بارہ سال چودہ سال رہنے کے بعد دو ہی اپشن ہوتے ہیں آپ کے پاس یا تو ڈیپورٹ ہون ہے یا اس کے بعد کنٹری چھوڑ کے کسی دوسری تیسری کنٹری میں جانا ہے پیپر آپ کو نہیں مل لیں پیپر آپ کو ملیں گے یا تو آپ شادی کر لیں اور شادی آپ تب تک کر سکتے ہیں جب تک آپ کے کیس خراب نہیں ہوں گے جیسے آپ کے کیس خراب ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ پرمیشن آپ کو شادی کی نہیں دیتے بڑی مشکل سے دیتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرا اپشن سکول کا یعنی کہ تین سال کا ڈپلومہ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں آس بیلڈنگ وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے اگر تو آپ اس سکول میں چلے گیا تین سال کے ڈپلومے میں چلے گیا آس بیلڈنگ میں چلے گیا تو وہاں پہ آپ کے 99% چانسز ہوتے ہیں آپ کو پیپر مل جائیں گے آپ جرمن میں رہ سکتے ہیں آپ کو ڈپورٹ نہیں کرتے اگر آپ سکول کی طرف نہیں گئے شادی کی طرف نہیں گئے تو آنے والے وقت میں ان کے ہاتھ کوئی بھی آپ کی چیز لگے گی یا پاسپورٹ لگیا یا آئی ڈی کار لگیا یا وہ آپ کو ڈپورٹ کر دیں گے اگر ان کا پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے تب بھی آپ کو ڈپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میرے ساتھ رہتے ہیں میرے دوست پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے جرمن میں آپ کو ساری سہولتے ملتی ہیں سب کچھ ملتا ہے گورنمنٹ بات سنتی ہے لیکن آپ کے کیس پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ نکل جائے آپ کا کیس دو سال چار سال چھ سال سات سال دس سال اس کے بعد آپ نے وہ کنٹری چھوڑنی ہے اگر تو آپ کا کیس پاس ہو جاتا ہے تو بیسٹ ہے اگر نہیں پاس ہوتا تو آپ کو وہ کنٹری چھوڑنی پڑتی ہے اور کنٹری چھوڑنے کے بعد ہمارے پاس تین ہی کنٹرییاں بچتی ہیں یعنی کہ اٹالیا سپین اور پورتگال اب ان تین ہوں کنٹریوں میں ہم کو جانا ہوتا ہے کس لیے کیونکہ ہم نے پیپر کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں اٹالیا میں کتنا ٹائم لاغ جاتا ہے وہی ازیل والے پنگے آپ نے ازیل کروانی ہے کیس پاس ہو گیا تو بیسٹ اگر نہیں پاس ہوا تو پھر آپ نے وہی پہ رہنا ہے پانچ سال سات سال دس سال کتنا ٹائم گزرے کوئی پتہ نہیں ہے ٹائم کی لیمٹیڈ نہیں ہے سپین کی بات کرتے ہیں سپین میں آپ کو تین سال تو لازمی لاغ جانے پادرومنٹ جمع کروانے کے بعد آج کل جو ٹائم لاغ رہے وہ چھار سال لاغ رہے چھار سے پانچ سال لاغ رہے ہیں تو پورتگال اس ٹائم بھائی جان بہت بیسٹ جا رہے ہیں پیپرو کے لیے آسے اگر آپ جرمن سے باہر نکل دیا تو اس کے بعد آپ کے پاس پورتگال بچتا ہے جو بہت اچھا ہے بڑی آسانی کے ساتھ پیپر دے دیتا ہے دو سال میں آپ کے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ٹوٹلی انفرمیشن میں نے آر ایڈی اپلوڈ کی ہوئی ہے یوٹیوب پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں کیا نظام ہے تو یہ تھی آج کی افرمیشن جرمن کے لیے آسے کہ آسائلم آپ نے کروانی کیسے ہے اور بینیفیٹ کیا ہے اس کے بعد نقصان کیا ہے تو اتنا ٹائم گزارنے کے بعد آپ نے پورتگال اگر آنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے پورتگال آجے اس کے بعد آپ کے پاس پیپر ہوں گے تو جرمن میں جا کے شفٹ ہو سکتے ہیں ڈیرے لگا سکتے ہیں سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ